اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہت کرمایا جس بندے نے چھوٹی قسم کھا کے کسی مسلمان کے حق کے قبضہ کی تھا اللہ تعالیٰ اس بندے کے جہنم واجب کے جنت حرام کر دی رہے ہیں تے مسئلہ نے کسی کے پلاڑ دے قبضہ کرنا یا کوئی حرکت کرنا یا کوئی چیز کھا لیانا کسی کے چوری کھا لیانا پھر کوئی اگلا کہوے قسم چکے تو چھوٹی قسم چکے جا کے وہ مال حرب کر جانا ہے یہ پتہ یاد رکھ لائے نبی پاک نے فرمایا ہوتے ہوتے اللہ جہنم واجب کر دیندہ ہے تے جنت حرام کر دیتا ہے تے دنیا دے میں وہ بال آنے میں ہوتے 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 نقصانات نہیں آنے کے بیماری آنے کے اسے اور کا میں نقصانات ہی پہتا ہو جانے گے لہٰذا جھوٹی قسم کھانے تو انسان کو بچنا چاہیے